جب میری بیٹی سے شادی نہیں کرنی تھی تو اسے لارے لپے دینے کی کیا ضرورت تھی یہ کیا طریقہ ہے ارسلان کا دل ٹوٹا تو وہ دوڑتا وہ فریہ کے پاس چلا آیا اور اسے شادی کے لیے پرپوز بھی کر لیا اور اب وہ شادی سے پیچھے ہٹ رہا ہے میں آپ کو ایک بات کلیر کر دوں اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں آپ سب کو معاف نہیں کروں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان دونوں کی شادی کے لیے راضی ہیں کیونکہ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ اگر فریہ نے ارسلان سے شادی کی تو تو پھر آپ اس کو آگ کر دیں گی ہاں کہا تھا میں نے یہ سب کچھ لیکن میں اپنی بیٹی کی زد کے آگے مجبور ہو گئی ہوں کیونکہ اس کے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر اسے ذہنی دباؤ دیا گیا یا پریشرائز کیا گیا تو وہ دوبارہ خودکشی کر سکتی ہے اور میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں یہ رشتہ پکا سمجھوں نا عجیب عورت ہیں آپ میں آپ سے کیا کہہ رہی ہوں اور آپ مجھے کیا جواب دے رہی ہیں دیکھیں مجھے آپ کی اور فریہ کی فکر تھی جب آپ دونوں راضی ہیں تو پھر میں ارسلان کو جا کے راضی کروں اور اس کی بیوی جو پریگنٹ ہے دیکھیں یہ تو ارسلان کا احسان ہے جو سامیہ کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے ورنہ جو اس نے چھوٹے بیٹے کے ساتھ میرے گھل کھلائے ہیں نا اس کے بعد تو اس کی کوئی جگہ بنتی نہیں ہے میرے گھر میں میرے بچے کی خوشیوں کے تو جیسے آگ ہی لگ گئی ٹھیک ہے میں مانتی ہوں کہ ارسلان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اچھا تو فریہ کے ساتھ بھی نہیں ہوا لیکن میں پھر بھی نہیں چاہوں گی کہ ارسلان فریہ کی وجہ سے سامیہ کو طلاق دے اب یہ تو ارسلان کی مرضی ہے خیر دیکھیں نیک کام میں اب دیر نہیں کرنی چاہیے میں تو بس یہی کہوں گی کہ آپ ارسلان اور فریہ کی شادی کو محبت یا خواہش نہیں بلکہ ضرورت سمجھیں میں ذرا فریہ سے ملا ہوں جی بالکل اوپر سے رائٹ ہینڈ پر سیکنڈ روم ہے خدا نے یہ دن بھی دیکھتا نہیں شکریہ میں ذرا مل کے آتی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں ارے اپنی ہونے والی ساتھ سے اس طرح بات کروں گی تم نہ سلام نہ دعا آسامنے پہ آسامنے پہ آسامنے پہ پش رو اب یہ بتاؤ کہ اتنا مو کیوں پھلایا ہے آپ کے بیٹے نے جو میرے ساتھ کیا ہے اس کے بات پہ مجھے ہسنا چاہیے گہت خوش ہو جانا چاہیے ارے اسی لیے تو میں یہاں آئی ہوں تاکہ تمہارا موٹ ٹھیک کر سکتا تمہیں پتا ہے تمہاری ممی سے بات کیے میں نے تمہارے اورسلان کی شادی وہ مان گئی ہے ریلی ہاں اب ظاہر سی بات ہے اکھلوتی بیٹی کے لیے تمہارا کچھ بھی کر سکتی ہے میں بس یہ چاہتی ہوں کہ تم تھوڑا تبیہ تبیہ خراب کرنے کا بہانہ کرو تاکہ تمہاری اورسلان کی شادی کروانے میں مجھے آسانل ہو جائے گا لیکن تم آفس کیوں نہیں گئی آنٹی میں اتنی افسیت تھی مجھے سمجھ ہی نہیں آیا تھا میں کیا کرو اسی لیے میں آفس بھی نہیں گئی نہیں دیکھو یہی تو ٹائم ہے جب تمہیں ارسلان کے دل میں اپنی جگہ بنانے ورنہ پھر وہی والی بات آ جائے گی کہ آنک سے اوزل پاہر اوزل اور تمہا پتہ ہے پھر سامیہ کو بھی موقع مل جائے گا وہ اپنے بچے کو لے کر ما ہمارے گھر میں اپنے پاؤں گاڑ لے گی پر ایسا میں ہونے نہیں دوں گی وزیادہ سوچوں نہیں جاؤ اب آفس کے لیے تیاری کرو شاباش آپ صحیح کریں آنٹی